اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے غم دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف دروشری بھی پڑتا رہے تو اسے ساری دعاوں سے کفایت کر جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرس سے درود بھیجتا ہوں یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لئے وقف کروں یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لئے درود پڑھا کروں یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں یا آپ کے لئے دعائے رحمت کروں درود کا مطلب یہی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی وقت صحیح ہے ون فورت آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا وقت مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر دے تو یہ تیرے ہی لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے تو یہ تجھ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں یعنی جتنی دیر میں اور دعائیں مانگتا ہوں وہ سارا وقت صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا گویا اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگ سکے اسے بعض وقت انسان کی ڈپریشن، غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں بعض پریشانیاں اس طرح انسان پر آ پڑتی ہیں کہ انسان ہوش و حواظ کھونے لگتا ہے ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا